اچھا آپ سرکاری ملازم ہیں کسی دباؤ کے تحت تو یہاں نہیں آئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین پورے پاکستان میں 25 مئی کا دن یوم شہدہ پاکستان کے طور پر منایا گیا پورے پاکستان کی طرح ملتان میں بھی یوم شہدہ بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ناظرین اس وقت میں وجود ہوں گھنٹہ گھر چوک پر یہاں پر مختلف مقادم فکر کی لوگ سکولوں کے لوگ سرکاری اور غیر سرکاری لوگ کثیر تداز میں موجود ہیں ناظرین میں ایک باسلاحیت نوجوان موجود ہے جو کہ بہت اچھا سنگنگ کر لیتے ہیں ان کے زبان سے ایک ملی نغمہ سنتے ہیں دل دل پاکستان جان جان پاکستان جان پاکستان کیسی زمین اور آسمان ان کے سیوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ پارواں پاکستان سے محمد کرنے والوں کا اگر آپ نے اجتماع دیکھنا ہے آ جائیں گھینٹا گھر کے دس سڑکوں کی طرف ایک ہی آواز ایک ہی نعرہ پورا ملتان زنہ ملتان اور پورا پاکستان نعرہ ہے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار نظرین ہمارے ساتھ آج کچھ ماہران تعلیم موجود ہے ماہران تعلیم سے پوچھتے ہیں کہ پچیس مائی کیوں منایا جاتا ہے اسلام علیکم آب علیکم اسلام میڈم آپ ماہر تعلیم ہیں تعلیم کے شہدے سے ہمیں یہ تفصیل سے بتائیے گا کہ پچیس مائی کیوں منایا جاتا ہے یہ شہدہ کی یاد بھی منایا جاتا ہے اور پاک فوج کی عزمت میں شان کے لیے منایا جاتا ہے اور نئی نسل کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری پاک فوج جو ہے نہ صرف پاکستان کا تفاہ کرتی ہے بلکہ آلوی اسلام کا بھی کرتی ہے ہم اب شانہ پی شانہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور فوج کی تقریم کے لیے آج پورے جوش و کروش کے ساتھ ہم اس دن کو منانے کے لیے آپ کے ساتھ ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے اور ہمارا یہ فخر ہمیشہ رہے گا ان پہ پاکستان زندہ بار اسلام علیکم بھائی جن آپ کا اسم ہے گرامی عمران سندو کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی میں گورنمنٹ جواب کرتا ہوں اپنا فیڈل منسٹری اف ایجکیشن اینڈ پرفیشنل ٹریننگ میں ایز افیلڈ افیسر ہوں اچھا آپ سرکاری ملازم ہیں کسی دباؤ کے تحت تو یا نہیں آئے نہیں میں اور میری کوئی ڈیوٹی نہیں دیدر آنے کی نام مجھے کہا گیا میں اپنی مردی سے آیا ہوں باقی باقی لوگ آئے ہوں گے لیکن میں واحد بندہ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی مردی سے آیا ہوں مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں کہا گیا بھائی جناب بڑے پرجوش نظر آئے آپ اپنی فوج سے اتنا پیار کیوں کرتے سب سے پہلے میری فوج کو سلام جو میرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے فوج ہے تو سب کچھ ہے ہم ہیں اگر فوج نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محمد عبدالخان میرے نامے میں ایک سپولنگ گورنمنٹ مولی ہائی سپولنگ گلتش کالونی ملتان اور میں آج اپنی فوج کے ساتھ ہارے یقجتی کے لیے اپنے اساز دا کرام اساز دا کرام میرے ساتھ ہے میرے یہ قلبہ تمام ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں میرے بچے اور صرف فوج سے ہارے یقجتی کے لیے میں حاضر ہوں ہم سب دل و جان سے اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور دشنل کی میلی نظر ہم دا کریں انشاءاللہ 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 انشاءاللہ